تو کادوں کے استعمال کے بارے میں بات کرتے ہیں بجائی کے وقت ڈی اے پی ایک بیک آرگینک میٹر سی ویڈ بیسٹ ایک بیک فی اکڑ پہلا پانی یوریا ایک بیک زگ سلفیٹ 21% پانچ کلو سلفر ایک کلو فی اکڑ جو ہے آپ فلٹ کریں اس کے بعد آپ نے بتا رانے پر جہے جڑی بوٹیوں کا سپریے کرنا ہے میزو سلفیوران 120 ملی لیٹر فی اکڑ چھوٹی سٹیج پر تقریباً تمام جڑی بوٹیوں کا کنٹرول مل جاتا ہے خرچہ فی اکڑ تقریباً چار سو تیس روپے سے لے کر پانچ سو روپے تک آ جائے گا تو آپ نے پہلے پانی پر یہ ساری چیزیں جو ہے لازمی کرنی ہیں تو اس سے جو ہے آپ کی فصل میں کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ آپ کی فصل بہت اچھی ہوگی دوسرے پانی پر ہم نے کونسی کھادیں استعمال کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بھرپور فائدہ ملے گا آپ نے ایک دفعہ کر کے دیکھنا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد آپ نے گلہ نہیں کرنا اگر میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ نہ ملے تو آپ نے میرے چینل کو انسبسکرائب کر دینا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے اور آپ کا کام اچھے طریقے سے ہو جائے تو آپ نے ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے تاکہ اور بھی جو ہمارے کسان حضرات ہیں وہ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں تو ناظرین دوسرے پانی پر نائٹرو فاس ایک بیک سلفر ایک کلو فی اکڑ اگر فصل کمزور یا نائٹرو جن کی کمی محسوس ہو تو یوریا پچیس کلو یا پھر امونیم نائٹریٹ ایک بیک فی اکڑ استعمال کیا جا سکتا ہے تقریبا گوپ پر جو ہے پوٹاج فولیر گریڈ دس کلو یا لیکوٹ پوٹاج ساتھ سے دس لیٹر یا پانچ سے آٹھ کلو فی اکڑ جو ہے فلٹ کریں اگر اسٹیج پر فصل کمزور یا نائٹرو جن کی کمی نظر آ رہی ہو تو امونیم نائٹریٹ گوارہ پچیس کلو فی اکڑ جو ہے آپ فلٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی وجہ سے گوپ پر پوٹاج وغیرہ فلٹ نہ کر سکیں تو گوپ پر فولیر فلٹری لائزر کا سپرے کر سکتے ہیں اس پر بھی بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں این بی کے سات سو گرام فی اکڑ امینو ایسیڈ تین سو میلی لیٹر بوریک ایسیڈ بوران پانچ فی سد والی تین سو پانچ سو میلی لیٹر فی اکڑ جو ہے محلول بنا کر آپ اس پر سپریے کر سکتے ہیں اگر کسی بھی وجہ سے باوقت کارس فاس فورس کھانوں کا استعمال نہیں کر سکے تو آپ پہلے پانی پر بھی ڈال سکتے ہیں کوشش کرنی چاہیے باوقت کارس فاس فورس کھانوں کا ضرور استعمال کریں کیونکہ جنوں کی گروت اور بناوٹ میں فاس فورس کا مین رول ہوتا ہے پندرہ فروری کے نزدیک ایک فنجی سائٹ کا سپریے ضرور کر لیا کریں کیونکہ جب فنگس آ جاتی ہے تو وہ سپریے کرتے کرتے بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہوتی ہے گندم کی کاشت کاری کا پلان ہر علاقے انوائرمنٹ اور زمینوں کے حساب سے تھوڑا بہت مختلف ہو سکتا ہے جس سے آپ کاشت باوقت بجائی گندم زیادہ پی ایچ والے یا کلر ورے یا سخت رکوں پر ڈی اے پی کی جگہ درجہ زیل خادوں کی بھی استعمال کی جا سکتی ہیں جو کہ تضاوی خادیں کھیلاتی ہیں